بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ ولمحمد وآلہ التاہرین ولعنت اللہ علی آداء مجمعین الى قیام یوم الدین سوشل میڈیا پر اہل سنت کے ایک بہت بڑے عالم دین جن کا نام ہے منظور مہنگل خداون تبارک وطالعہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمارے دشمنوں کو احمق قرار دیا شیعوں کو خوش ہونا چاہیے کہ ان کے مقابلے میں جو مذاہب ہیں ان کے بڑے علماء کا لیول ہے منظور مہنگل اور ہمیں واقعاً افسوس ہوتا ہے اور قابل طرح سے اہل سنت کہ جو منظور مہنگل جیسے علماء کو اپنا بڑا عالم کہتے ہیں اور جو ان کے مذہب کو رپیزنٹ کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے بڑی تیزی سے اہل سنت میں الہات پھیل رہا ہے یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے لوگ مذہب حقہ اہل بیت علیہ السلام کے علماء کی باتوں کو منطقی اور حقیقی مان کر مذہب حقہ اہل بیت سے قریب ہو رہے ہیں اس شخص کے اگر آپ کو گندے واقعات دیکھنے ہوں اور گندی باتیں دیکھنی ہوں تو یوٹیوب بھرا پڑا ہے دوران تفسیر کس قسم کی فہش باتیں کرتا ہے کس قسم کی گندے لطیفے سناتا ہے خواتین کے بارے میں کیسی گندی زبان استعمال کرتا ہے خواتین کے کالیجز کے بارے میں اور اپنے مدرسوں کے ٹوائلٹس کے بارے میں اس کے کیا رائے ہے یہ ہمارے مومنین کی ذمہ داری ہے کہ اس کو کوئی بات نہ کہیں اس کے لیے کوئی جملہ نہ کہیں صرف اس کی انہی چیزوں کو آگے پھیلائیں اس کے علم کا یہ عالم ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ اصحاب وہ ہیں کہ جو جناب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھتے تھے بڑی عجیب بات ہے صحابی وہ ہے کہ جنہوں نے جبریل کو دیکھا کل تک تو آپ کہتے تھے کہ جو بھی کلام بھی سن لیں جناب جبرائیل کا تو یہ کہنا غلط ہے کیونکہ پھر یہ ختم نبوبت کا انکار ہے تو آپ نے تو ایسا ختم نبوبت کا انکار کیا کہ اپنے بہت سارے ان افراد جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو دو منٹ کے لیے دیکھا ان سب کو آپ نے نبی بنا دیا ہمارا پورا ایک سیریز کا سلسلہ تھا انہی جیسے افراد کے خطرے کو مدنظر رکھتے ہوئے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم ان کی رگ و پیسے اور ان کی پلاننگ سے آشنا ہیں لہٰذا آٹھ نو ہم نے پروگرامز کیے کہ اہل سنت علماء فقہاء اور بزرگوں کے درمیان ہم جنس بازی کس حد تک ہے اور کیا ان کے نظریات ہیں اس شخص نے عظمت اصحاب اور اہل بیت نام سے جو کانفرنس کاراچی میں ہوئی وہاں پر ہمارے علماء اور بزرگان کو اس فعل کی جانب نزبت دی یا آیت اللہ منتظری ہے یا اللہ کا بھلا کرے آقا سلیمانی ہے شیخ شیرازی ہے ناصر مکارم ہے شیخ حسین حرساوی ہے شیخ جلالی ہے یہ آٹھ مجتہدین میں سب سے ملا ہوں چونکہ عالمی مقابلے میں میں گیا ہوں سب سے ہماری گفتگو بھی ہوئی ہے اور یہ آٹھ وہ ہے کہ ایرانی حکومت انہی پر قائم ہے اور یہ معصوم صرف زنا اور شراب اور لواتت کسی میں مبتلا ہے باقی کوئی گناہ نہیں کرتے اور یہی سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس سوائے گالی گلوچ کے اپنے بڑوں کی طرح کیونکہ ان کے بڑے بھی یا گالی گلوچ کرتے تھے یا دہشت گردی کرتے تھے ان کے پاس کوئی منطقی بات نہیں ہے ان کی بات کے جواب کے لیے ہماری سکرین پہ ہمارے آٹھ لیکچرز کی جانب ہم توجہ دلائیں گے کہ اس کے ماننے والے یہ دیکھیں کہ ان کے مذہب میں یہ چیز ہے اور رائج تھی اور رائج ہے یا جن علماء اور مراجع کا یہ ذکر کر رہے ہیں خیر ہمارے علماء تو وہ ہیں کہ جو یو این او میں بھی جاتے ہیں تو قرآن کا دفاع کرتے ہیں اور آرے علماء وہ ہیں کہ دنیا کسی طاقت سے نہیں گھبراتے ہمارے علماء وہ ہیں کہ جن کے پاس بڑے بڑے لوگ آ کر بیٹھتے ہیں اور ان سے درس لیتے ہیں اور ان سے متاثر ہوتے ہیں اور پھر ہم ارز کریں کہ ہمارے لئے بہت خوشی کی بات ہے کہ ہمارے مقابلے میں آنے والے لوگ منظور مینگل جیسے لدیانوی جیسے اور اورنگزیف فاروقی جیسے اور اس قسم کے پست لوگ ہیں بعض دفعہ مومنین گھبرا جاتے ہیں تو متوجہ دلاتے ہیں کہ اس قسم کے لوگ ہمارے لئے کامیابی کا سبب ہیں اور اس قسم کے لوگوں سے ہمیں خوش ہونا چاہیے اس نے جو توحمت لگائی علماء اور بزرگوں پر تو اس کا ایک ہی جواب کافی ہے اور آپ کو صرف ایک حوالہ دکھا دیتے ہیں آپ کے سامنے کتاب ہے حافظ ابنے کثیر کی جن کی وفات ہوئی ہے سیون سیونٹی فور میں اور ان کی کتاب کا نام ہے البدایت والنہای جلد نمبر ہے نو اور وہاں پر یہ موضوع بیان کرتے ہیں اس ہمجنسی کے بارے میں وَهِيَ فَاحِشَةُ الْلَوَاد الَّتِي قَدْ اِبْطَلَ بِهَا غَالِبُ الْمُلُوكَ وَالْعُمْرَ کہ اس ہمجنسی میں ہمارے اکثر بادشاہ اور عمرہ مبتلا ہیں اور اسی طرح سے اکثر تاجر اکثر عوام اکثر کتاب لکھنے والے اکثر فقہہ اور اکثر قاضی اس کام میں مبتلا ہیں اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ فَعَلَ الرَّجُلْ حِفْزُ وَلَدِهِ مِنْ حَالِ سِغْرِهِ بَعْدَ وَبَعْدَ بُلُوغِهِ کہ ہر شریف شخص پر لازم ہے کہ اپنے آپ اپنے بچوں کو کم سینی میں اور بلوغ کے بعد ان لوگوں سے جن پر اللہ سبحانہ وتعالی کی لعنت ہو یعنی ان کے اہل سنت کے بادشاہ اور حکمران اور تاجر اور عوام اور کتابیں لکھنے والے اور ان کے فقہہ اور نققازیوں سے بچنے کے لیے ابن کسیر نے کہا ہے اب اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں تاریخ ابن کسیر جل نمبر ہے نو اور صفحہ نمبر ہے ون ایٹی سکس اور لواتت کی گھناؤنی خصلت میں دنیا کی بہت سی قومیں اور افراد کی طرح عام مسلمان ہی نہیں بلکہ ملوک عمرہ فقہہ وقوزات اور حفاظ بھی حفاظ تک بھی مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے سائے سے بھی قوم کو بچائے باقی ترجمہ انہوں نے نہیں کیا اور یہاں پر یہ بھی نہیں بتایا کہ اکثر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے عربی میں بلکہ غالب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ بہا غالب الملوک کہ اکثر تو یہ جواب کافی ہے اس منظور مینگل کے لیے اور پھر ہم توجہ دلائیں تیسری دفعہ کہ اس قسم کے لوگوں کو دیکھ کر ہمیں تو بہت خوشی ہوتی ہے اور دعا ہے کہ خدا بن تبارک و تعالیٰ اکثر علماء اہل سنت ایسے ہی ہوں کہ جیسے کہ منظور مینگل ہے تو ان قریب مذہب حق احل بیت علیہ السلام دنیا میں بہتر طریقے سے پہچانا جائے گا وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التحرین